بسم اللہ الرحمن الرحیم رول نمبر سلیپ اپلوڈ یہ اس پر کلک کر لیں گے پہلی ہی ویب سائٹ پر جب آپ لوگ اس پر کلک کروں اس کے بعد یہاں آپ کو نیو انٹر فیس دیکھنا کو ملے گا تو آپ نے www.pu.edu.p کے پر یہاں پر آپ نے کلک کر رہا ہے جب آپ لوگ یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کے انٹر فیس آئے گا تو یہاں جو بھی آپ رول نمبر سلیپ ڈالٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سیلیکٹ کا جیسے کہ یہاں میرے پاس یہاں دیکھے گا ڈالر رول نمبر س کلک کریں گے جب آپ لوگ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کے انٹر فیس آئے گا اب آپ کوئی بھی رول نمبر یہاں سے رول نمبر سلیپ ڈالٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ایم ایم ایسی پارٹ ٹو دوزار بیس ہے اس کے علاوہ بیچلر کامریس ہے لینڈ بی ہے جو بھی یہاں سے اس کو یہ ریڈیو کا بٹن ہے آپ لوگ جس کو ڈالٹ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اس کو سیلیکٹ کریں گے جیسے کہ یہاں ایم 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 ایسی یہاں اس کو ڈالٹ کرنا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ یہاں تو ریسٹریشن نمبر لکھیں گے اس پیٹرن میں تو آپ لوگ ڈالٹ کر سکتے ہیں یہاں پھر آئی ڈی کارڈ نمبر جیسے یہ نمبر لکھیں گے اور اس کے بعد ڈیٹ او برت لکھیں گے پھر بھی آپ لوگ ڈالٹ کر سکتے ہیں یہاں پھر آپ کو جو بھی چیزی یاد ہے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اپنا فل نیم لکھیں اور ڈیٹ او برت لکھیں اور اس کے سبال سامیٹ ٹو ڈالٹ پر آپ لوگ کلک کر کے کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے ریسٹریشن نمبر کے طرح آپ کو ڈالوڈ کر کے دکھاتا ہوں یہ میں نے پہلے ہی لکھا اس لئے یہاں جو آ رہا ہے درواز آپ کو یہاں جو ٹائپ کرنا ہوں گا اسی فارمیٹ میں آپ کو ٹائپ کرنا ہوں گا یہاں دیکھیں یہ بار کا آپ کو بہت زیادہ ڈیش کا جو خیار رکھنا ہوگا اگر یہ آپ ٹھیک نہیں لگیں گے تو آپ کے پاس یہ اپشن نہیں آگا اس کے بعد یہاں سمیٹ ٹوڈالوڈ پر آپ لوگوں نے کلک کرنا جیسے جیسے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈالوڈ ہو جائے تو دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس رول نمبر سے لکھ جائے وہ ڈالوڈ ہو جائے دیس طرح آپ لوگ اس ویف سیٹ سے رول نمبر سے لکھ جائے وہ ڈالوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ میں آپ کو دونا چلوں کہ اگر آپ یہ غلط لکھیں کہ کوئی بھی یہاں آپ کے پاس اس طرح کا کوئی ایرر آ رہا ہے یہاں سے اس کو یہ اور لکھتے ہیں جیسے کہ یہ ایک رول نمبر ہے ہاں میں جب اس کو ساب میٹ کرتا ہوں یہ بالکل اس کا ڈمیشن بھی بیجا گیا سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس ساب میٹ و ڈالوڈ پر کلک کرنے تو انویلڈ انفارمیشن آ رہا ہے اس کا ریزر یہ ہو سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ کوئی بھی یہاں سے اگر سلیکٹ کرتے ہیں اپشن تو وہ آپ نے غلط سلیکٹ کیا گا یہاں پھر آپ کو یہ بیک اینڈ پر کوئی ایشو ہو سکتا ہے تو یہ یہاں سے اس رول نمبر کے بھی تک رول نمبر سلپ نہیں ڈالوڈ ہو رہی تو اب اس کے لئے میں نے جو ای میل ای میل بھی کر دی ہوئی اگر جیسے ہی مجھے اس کا سلوشن ملتا تو میں آپ کو بتا دیں گا اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن آیا ہے تو آپ کو میں اس بوکس میں بتا سکتے ہیں تو اگر آپ کو اس کے علاوہ جنرل نالج کے جوپ کے کوئی بھی انفارمیشن چاہئے یہ تو آپ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کا سی اس چینل بس صرف اور صرف میں جنرل نالج کے اور جوپ کے نوٹی اپڈیٹ یہاں سے دیتا رہا تھا اور یہ اور اس کے علاوہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں یہ جو انفارمیشن انفارمیشن آ رہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پیٹرن ہوگا آپ یہاں لکھیں گے کچھ چیز تو پھر بھی یہی انفارمیشن یہی محصص آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو لیکن یہ تو ابھی میں نے جو یہ بلکل اگزیکٹ لکھیں صحیح سب کچھ لے کر اس کے باوجود یہ میرے پاس انفارمیشن کی دسپلی نہیں ہوئی اور یہ انویلیڈ انفارمیشن ہی آ رہا ہے تو اس کا سلوشن جب بھی مجھے ملے گا میں یہاں اپلوڈ کر دوں گا تو آپ ایک چینل کو تب تب سبسکرائب کا سکتا تاکہ آپ کو فرنو نوٹیفکیشن جو ہے مل جائے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ